ہلو اسلام علیکم ویلکم تو مائی کچن آج میں بکرائید سپیشل کے لیے شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنی امی کے مشہور ترین بوٹی کباب یہ میری امی کی ریسپی ہے اور نہائیتی مزیدار بنتی ہے بہت سمپل ریسپی ہے اگر صحیح سے بنائی جائے تو چلیں جلدی سے ڈیٹیل میں انگریڈینس کی طرف بڑھتے ہیں میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون کشمیری لال مچلی ہے ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ٹو ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے اور تقریباً ٹو ٹی بل سپون روستڈ ڈرائی کورینڈر پاورڈر لیا ہے چار ہری مچے لیا ہے ان سارے مسالوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ میں نے دو مٹھی بھنے چنے لیا ہے آپ چاہیں تو بیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے تقریباً دو کپ میں نے دھائی لیا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک ٹی بل سپون جنجر اور ایک ٹی بل سپون گالک پیسٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ایک کلو بون لیس بیف لیا ہے یہ بوٹی کباب صرف بیف میں ہی بنیں گے ساتھ ہی میں نے میٹھا پپیتہ لیا ہے کوشش کی جگہ کہ میٹھا ہو دو پھاکیں میٹھا پپیتے کیلئے ہیں اور دو پیاس لیا ہے چلیں اب میتھڈ کی طرف چلتے ہیں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوگی بے انتہا سمپل انگریڈینٹس ہیں ایک پہن میں میں سب سے پہلے ون کپ آئل گرم کر رہی ہوں اور پیاس کو میں نے بارکی سے چاپ کر لیا ہے دو پیاس کو اس کو میں فرائے کروں گی پیاس کو آپ نے زیادہ براون نہیں کرنا ہے تھوڑی سی سوٹے کرنے کے بعد جنجر گالک پیس ڈالیں اب ایک بلینڈر لیں جس میں آپ دو کپ دھائی شامل کیجئے دو کپ دھائی شامل کرنے کے بعد اس میں دو پھاکیں میٹھے پپیتے کی شامل کیجئے ساتھ ہی چار ہریمٹیں شامل کیجئے اور وہ سارے مسالے جو میں نے آپ لوگ کو بتائے وہ بھی شامل کیجئے یہاں پہ پیاس اب ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے لسن ادرک کے ساتھ اب ہمارے پاس چار سٹیپ ریڈی ہو چکے ہیں یہ تلیوی پیاس جو ہم نے لسن ادرک کے ساتھ بھون کے رکھی ہے اس کو بھی ہم بلینڈر میں شامل کریں گے تو بیسیکلی سب کچھ بلینڈر میں جائے گا اب ہمارے پاس تین سٹیپ ہیں گوش بھونے چنے اور بلینڈر والا مکسچر اس کو میں ایک چوپر میں پاوڈر فارم میں کر رہی ہوں میک شور کیجئے گا بہت اچھے سے پاوڈر فارم میں ہوں اس میں میں ساتھ تھوڑی سی چلی فلیکز بھی ملا رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ چٹ پٹے چاہتے ہیں تو ہی ملائیے گا اب میں نے بھونے چنے اور چلی فلیکز سب بلینڈر میں ڈال دیا ہے الگ سے میں آئل میں گوش کو بھون رہی ہوں اور یہاں میرا بلینڈر تیار ہو چکا ہے بلینڈر میں جو میں نے آپ کو پہلے چیزیں دکھائیں وہ سب شامل کی گئی ہیں صرف بھونے چنے کو میں نے الگ سے پیسا ہے اگر آپ بیسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ ڈائریکلی اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں اس میں تقریباً ایک گلاس تک میں نے پانی بھی شامل کیا ہے اور اب میں اس کو ایک اچھے سے سمودھ مکسچر میں بلینڈ کروں گی ابھی بھی بیٹر بہت تھک ہے تو میں آدھا گلاس پانی اور شامل کر رہی ہوں گوش کا بسندہ پانی مٹ چکا ہے اور اب ہم گوش کے اندر اس بیٹر کو شامل کریں گے بہت اچھے سے آپ نے کبابوں کو مکس کرنا ہے ڈھکنا ڈھک کر تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تک آپ نے اس کو بنانا ہے چار سے پانچ گھنٹے بعد گوش گلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی رنگت بھی اچھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہ ڈش تقریباً چھے سے سات گھنٹے لے گی یہ ٹائم لیتی ہے لیکن بہت زیادہ ورتٹ ہے دوستوں بے انتہا لذیذ بنتے ہیں بوٹی کباب میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کا ٹیسٹ کتنا لذیذ ہے اس کے علاوہ سائٹ پہ آپ ایک کوئلہ بھی گرم کر لیجئے کیونکہ اس میں کوئلے کی دھنار لازمی ہوگی اچھا جی چھے گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ چینچ ہو گیا اور ایک اچھا سا لال رنگ آ گیا ہے اب ہم اس میں جو ہے کوئلے کی دھنار دیں گے اور ساتھ ہی جو بوٹیاں ہیں ان کو چھوٹا چھوٹا کر لیں گے صرف ہاتھ سے مشین سے نہیں تھوڑی ثابت بوٹی ہوں گی تھوڑی ٹوٹی بھی اب میں ایک سٹیل کا پیالہ رکھ رہی ہوں اور اس میں کوئلے کی دھنار دینے لگی ہوں کچھ اس طریقے سے آپ کوئلے کی دھنار دیجئے گا اگر آپ پر سٹیل کا پیالہ نہیں ہے آپ بریڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر اب میں نے آئل ڈال کے کوئلے کی دھنار دے دی ہے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں بہت ہیل عزیز سمیل آ رہی ہے اس کو آپ پراتھوں کے ساتھ کھائیں شرمال کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یقین جانے آپ کی فیملی کو بے انتہا پسند آئے گی ضرور بنائیے گا اس بکریت میں میری امی جان کے مشہور بوٹی کباب امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی میری طرف سے عید مبارک اللہ حافظ